یہ کہانی سبا کی ہے سبا ایک غریب لڑکی ہے جس کا تعلق ایک کسان خاندان سے ہے جہاں سبا اور اس کے امی اببہ دن رات محنت کرتے تاکہ اپنے کھیتوں سے فصل حاصل کر سکیں غربت اور مشکلات سبا کے گھر کا مقدر بن چکے تھے لیکن اس کی کہانی میں ایک انوکھا موڑ آیا تو چلیے دیکھتے ہیں سبا کے ساتھ کیا ہوا سبا نے بچپن میں ہی کھیتی باڑی میں اپنے امہ اببہ کا ہاتھ بٹایا اس کا گاؤں بہت غریب تھا اور تعلیم کا تو وہاں کوئی رواج تھا ہی نہیں سبا کے امی اببہ اس کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ وہ صرف کھیتی باڑی کرے لیکن سبا کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے گاؤں کے لوگ ہمیشہ مزاک اڑاتے اور تانے دیتے اور ایک دن ارے رانو بہن تم ہاں میرا بہن میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم لوگوں کا حال چال پوچھتی جاؤں ہم سب ٹھیک ہیں رانو بہن تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں کیا تم چائے پانی نہیں پوچھو گی ارے نئی نئی رانو بہن میں ابھی چائے بنواتی ہوں سبا آنٹی کے لئے چائے بنا کے لاؤ میرا میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی کو پڑھنے لکھنے کا بڑا ہی شوق ہے لیکن کرے گی کیا یہ بھی تو اپنے امہ ابا کی طرح ہمیشہ غریب ہی رہے گی سبا کو یہ تانے سن کر بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتی وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتی تاکہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے ایک رات سبا اپنے کھیت میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے حالات کو کیسے بدلے اور اس وقت اچانک سبا کو ایک آواز آئی میری مدد کرو کوئی میری مدد کرو ارے یہ آواز کس کی ہے اور کون اتنی رات کو مدد مانگ رہا ہے چلو جا کے دیکھتی ہوں وہ سکتا ہے کوئی مسئیبت میں نہ ہو سبا تھوڑا آگے جا کے دیکھتی ہے تو ایک درخت کے ساتھ چڑھین کو زنجیروں سے قید کیا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے چھوٹے بھاگو مجھ سے ڈھرو مت میری مدد کر دو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی میری مدد کرو مجھے کھول دو یہاں سے سبا کو ترس آ جاتا ہے اور وہ ڈرتے ڈرتے زنجیروں کو کھول دیتی ہے اور چوڑیل آزاد ہو جاتی ہے شکریہ سبا تمہارا اور میں تمہاری مدد کروں گی سبا نے چوڑیل سے خیرت سے پوچھا تم میرا نام بھی جانتی ہو تم کون ہو اور میری مدد تم کیوں کروگی میں بھی تمہاری طرح اس دنیا میں ایک عام سے لڑکی تھی لیکن دنیا والوں نے مجھے جینے نہ دیا اور سلم کیا اس لیے میں چوڑیل بن گئی میں تمہیں خود کو دیکھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جو ذلت میں نے اٹھائی وہ تمہیں نہ اٹھانی پڑے تم اس غرب سے نکل جاؤ تم میری مدد کیسے کر سکتی ہو تم تو چوڑیل ہو نا کر سکتی ہوں سبا بلکل کر سکتی ہوں اگر ہم دونوں دوست بن جائے اور یہ راست تم کسی کو نہ بتاؤ تو تمہاری میں ہر قدم پر مدد کروں گی سبا کو اپنی زندگی بہتر بنانے کیلئے کوئی اور امید نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے اس نے چوڑیل سے دوستی کر لی چوڑیل نے سبا کو کھیتی باڑی کے لیے نئے اور جدید طریقے سکھائے جو وہ صدیوں پہلے خود سیکھ چکی تھی سبا نے اپنی فصلوں میں وہ طریقے اپنائے اور کچھ مہینوں بعد پیداوار میں بے حد اضافہ ہوا گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے اور سبا سے کہنے لگے ارے وہاں سبا تم نے اتنی جلدی اپنی قسمت کیسے بدلی ہمیں کیا پتا تھا کہ تم اتنی محنت کرتی ہو اور تمہاری محنت کا صلح بھی تمہیں ملا ہے ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تم کیسے فصلوں پر کام کرتی ہو جو لوگ پہلے اس کا مزاق اڑاتے تھے اب وہ اس کی تعریف کرنے لگے کچھ وقت بعد سبا کی کامیابی گاؤں والوں سے دیکھی نہیں گئی اور گاؤں میں اس کے خلاف باتیں کرنے لگے ارے بہن اس لڑکی نے پتانی کیا کر دیا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی بہن مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی جادو کرتی ہے تب بھی تو اتنی جلدی اس کی فصلیں اتنی اچھی کیسے ہو گئی سبا کو لوگوں کے تانے اور نفرت برداشت کرنی پڑی لیکن اس نے چڑیل کے ساتھ اپنی دوستی کو راز ہی رکھا چڑیل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اسے حوصلہ دیتی دیکھو سبا میری بات غور سے سنو لوگ ہمیشہ تمہیں نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن تمہیں اپنی محنت اور حمد سے آگے بڑھنا ہے کچھ دنوں میں سبا کی فصلیں دن با دن اور زیادہ اچھی ہوتی گئی لیکن کچھ وقت بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے سبا کی ساری محنت کو تباہ کر دیا اس کی ساری فصلیں برباد ہو گئی اور وہ دوبارہ زیرو پر آ گئی اس وقت گاؤں کے لوگ دوبارہ اس کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ارے دیکھا جو تم جادو ٹونے کرتی ہونا وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکا سبا مایوس ہوئی اور چڑیل سے کہنے لگی کیا واقعہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے سبا یہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن یہ کسر جائے گا تم دوبارہ محنت کرو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سبا نے چڑیل کے کہنے پر دوبارہ حمد کی اور کھیتی باڑی شروع کر دی اس بار اس نے پہلے سے زیادہ محنت کی اور چڑیل نے بھی اسے جدید ترین ذرعی طریقے بتائے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں تھے چند سال گزر جانے کے بعد سبا کی فصلیں دوبارہ سر سبس ہو گئی اور وہ گاؤں کی سب سے کامیاب کسان بن گئی اس کی پیداوار اتنی بڑھ گئی کہ وہ شہر کے تاجروں کو بھی اپنے فصلیں پیچھنے لگی سبا کی محنت اور چڑیل کی مدد کی وجہ سے وہ اب غریب سے ایک امیر عورت بن چکی تھی جب سبا مکمل طور پر کامیاب ہو گئی تو چڑیل نے اسے کہا سبا کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ چڑیل اس کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی لیکن چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا ارے پاگل وہ کیوں رہی ہو میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گی تم نے اپنی حمد اور محنت سے سب کچھ حاصل کیا ہے اور یہی تمہاری اصل کامیابی ہے تم مت جاؤنا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی کیا نہیں سبا اب مجھے جانا ہوگا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی چڑیل اب وہاں سے غائب ہو جاتی ہے سبا ایک کامیاب کسان اور ایک امیر عورت بن چکی تھی لیکن اس نے اپنی جڑوں کو کبھی نہیں چھوڑا وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتی اور ان کو سکھاتی کہ محنت اور نیک نیتی سے سب کچھ ممکن ہے سبا کی کہانے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی جہاں پہلے لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے اب وہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے یہ کہانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ مشکل حالات اور لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے موسیقی